پنجاب پردیش کانگریس میں کیا کسی بڑے اُلٹ فیر کی تیاری چل رہی ہے؟ پنجاب کے منطری نوجوت سنگھ صدو کے کیپٹن امرندر سنگھ کا مجاک اڑانے کے بعد چڑڈگڑ کے رائنیتک گلیاروں میں انیک طرح کی چرچاؤں کا بجار گرم ہے صدو کے بیان کے بعد پنجاب کانگریس صاف توڑ پر دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے رائنیتک پڑیتو دوارہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صدو کانگریس صدیحکس راہل گاندی کے سیوگ سے کیپٹن کا تکتہ پلٹ دیں گے دوسری طرف یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ نتیش کمار کی راہ پر چلتے ہوئے کیپٹن کانگریس سے تیاق پتر دے کر اپنی سرکار بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے صدو کپٹن اور راہل گاندی کی سبندوں پر ایک نجت ڈال لیتے ہیں کانگریس میں اینٹری کے سمیے سے ہی کیپٹن امریندر سنگھ اور نو جوت سنگھ صدو کے رشتے تناف پورن رہے ہیں سخویر بازل اور وکرم مجیٹھیا سے نراج ہو کر صدو نے بھاج اپا کی راجہ سبا کی سیٹ سے ارتفہ دیا تھا عام آدمی پارٹی سے باتچت سیرے نہیں چڑی تو صدو نے کانگریس کی طرف روح کیا کیپٹن امریندر سنگھ صدو کو کانگریس میں شامل کرنے کے پاکش میں نہیں تھے کانگریس کی سرکار بننے پر صدو اپ مکہ منطری کا عوضہ پانے کی محتویٰ کانکھا رکھتے تھے لیکن کیپٹن اپنا کوئی ڈپٹی بھی نہیں چاہتے تھے راہل گاندی کے ہرشت شیف سے صدو کی کانگریس میں اینٹری ہو گئی لیکن کیپٹن سرکار کے دو سالوں کے کاریکار میں انیک بار دونوں نتاؤں کے مطبیر کھل کر سامنے آئے صدو اور کیپٹن کے ویرود کا سلسلہ شپت گریند کے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا صدو کو لوکل باڈیج اور ٹوریجم کا محکمہ دیا گیا تھا صدو اس دونوں محکموں کو اپنی حیثیت کے انروپ نہیں مانتے تھے شپت گرین کے بعد صدو کے کیپٹن کے پاونے چھونے پر بھی ویواد کھڑا ہو گیا تھا سرکار کے گٹھن کے بعد صدو کا جور سکھبیر بادل اور وکرم مجیٹھیا سے نیجی رنجش نکالنے پر تھا صدو کیول مافیا ریت مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے تھے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ راج نیتک رنجش کی نیتی پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اسی سال اغسط میں نو جو سنگھ صدو نے پنجاب کی آٹھ ہزار کلونیوں کو نیمت کرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن کیپٹن نے صدو کے اس فیصلے کو پلٹ دیا تھا اس سمیں صدو نے کہا تھا کہ ان کی اپنی راہ ہے اور میری اپنی اس سے پہلے نو جو سنگھ صدو نے کارپوریشنوں کے میروں کے چناب میں وشواش میں نہیں لی جانے پر بھی کھل کر ویروت جتایا تھا یہاں کیپٹن امرندر سنگھ اور راہول گاندی کے رشتوں کی پرشت بھومی پر چرچہ کرنا بھی جروری ہے کانگریس علاقمان کے روئیے کے چلتے ویدھان سوہ چناب سے ایک سال پہلے کیپٹن امرندر سنگھ نے اپنی چھترے پارٹی بنانے کا نرنے لیا تھا اس کے لئے کیپٹن نے راجہ فر کا دورہ بھی کر لیا تھا راجنیتک گلیاروں میں یہاں تک چرچہ تھی کی کیپٹن کی بھاجپا سے چناب کے بعد گٹ پندن کی بات ہو چکی ہے یہ ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے راہول گاندی نے کیپٹن کو پنجاب کانگریس کا پردار اور بعد میں مکہ انتری پادوپا کا امیدوار گوشت کیا کیپٹن امرندر سنگھ کی راجنیتک سمجھ کے چلتے کانگریس نے راجہ میں دو تہہی بہمت پرابت کیا آج پنجاب اکیلا ایسا بڑا راجہ ہے جس میں کانگریس کا پرچم لہرہ رہا ہے پاکستان سے واپسی کے بعد ہیدر آباد میں نوجو سنگھ سدو کے بڑبولے بیان سے یہ پرشن اٹھنے لگا ہے کیا راہول گاندی نے کیپٹن امرندر سنگھ کے تقتہ پلٹ کی سہمتی دے دی ہے یہاں بتانا اوچیت ہوگا کہ سدو کے کیپٹن ویرودی ابھیان کو سویدان سوا کی ویپکشی بینچوں پر بیٹھنے والے سیمر جیت سنگھ بینس اور سخفال خیرہ جیسے بادل ویرودیوں کا بھی سمرتن پرابت ہے دوسری طرف کیپٹن امرندر سنگھ راجنیتی کے پرانے کے لڑے ہیں پنجاب کانگریس کے زیادہ تر ویدھائک کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ ہے کسی طرح کے ٹکراف کی ستیتی اتپن ہونے پر اکالی دل اور بھاجپا کے ویدھائک مدان میں حصہ نہ لے کر کیپٹن کی سرکار کو بچانے میں سیوک کر سکتے ہیں پنجاب کانگریس کا یا سمبھاوت اور اس کے نتیجے دیکھنا کافی روچک ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد